بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرانک اللہ فرح کے ساتھ میں افتخار کا آدمی ایک بہت بڑی گیم پڑ گئی ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ چاہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بیق جنبش کلم ختم کر سکتی ہے تو کیا پارلیمنٹ اپنا اختیار منوانے جا رہی ہے اگلے ہفتے ایک نئی قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد آٹھ جوجوں کا فیصلہ کہا جائے گا مقصود نشستوں والا اونڈ کی سکربٹ بیٹھے گا تو لگتا ہی ہوئے کہ جنرل فیض عمید کو محبت عمران میں گرفتار کالے بھونڈ لے ڈوبے ہیں ایک بڑے سیرے صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب اور بوشا بی بی میں فاصلے بڑھ گئے ہیں لیدگی ہونے والی ہے یہ صحافی کون ہے جنرل نے دعویٰ کیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کل کے جلسے کی کل کہانی یہ ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا اور پھر وہ وڑ گیا ایک بہت سیرے صحافی بڑی دور کی قوڑی لے کر آئے کہ جلسہ کیوں نہیں ہو سکا اس میں علی بن گنڈاپور کا رول کیا ہے اس کے علاوہ مبارک سانی کیس کا تفیصلہ جاری ہو گیا ہے اور اس ملک بر میں یومت شکر منایا جا رہا ہے اور ایک بڑا اہم سوال پوچھا گیا ہے تحریک انصاف کے کیمپوں سے اور عمران خان کے لورز کی جانب سے کہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان الگ الگ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی جنرلوں کے ساتھ ہے یا پھر عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ جس پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے اس نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خواہ کو تو بری طرح جھاڑ دیا ہے تو اب نئی کہانی یہ کہ علیمہ خان صاحبہ بھی آہ پی ٹی آئی سے خود کو لا تعلق کرنے جا رہی ہیں خلیل عمران کمر کیس کی ملزمہ پر بری طرح تشدد کیے جانے اور کرنٹ دیے جانے کا انکشاف ہے ایک جرمن خاتون کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں کیا ہوا اس خاتون کی منتیں کیوں کرنا پڑ گئی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر چنی لال کون ہے اور اس کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے اور اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کارساز کے حادثے میں آہ ایک اور وجہ سامنے آگئی ہے حادثے سے پہلے ایک حادثہ ہوا جس نے دوسرے حادثے کو جرم دیا اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بغیر انتظار کرائے نجم سیڈی صاحب کی خبر دیتا ہوں جو اپنی صحابتی تاریخ کا ایک اور اہم ترین انکشاف کرنے جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان اور بوشہ بی بی میں الیدگی ہونے والی ہے جب عمران خان سب کو یہ علم ہوگا کہ ان کی جو وائف ہے وہ پلانٹڈ خاتون تھی تو خان بکر کر رہ جائے گا بوشہ بی بی کے پاس کوئی جادو ٹونا نہیں جنرل فیض عمید کی دی گئی معلومات تھی جن کو کپتان کرامات سمجھتا تھا اب چونکہ حقیقت کھلنے جا رہی ہے اور حقیقت کھل رہی ہے کہ جنرل فیض اور بوشہ بی بی کے آپس میں بہت گہرے رابطے اور بڑے کنیکشن تھے تو عمران خان صاحب جو ہے اس کے بعد شاید ٹوٹ کر بکر جائے تو یہ دعویٰ نجم سیٹی صاحب نے کیا ہے انسار عباسی صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی کل کے جلسے کے حوالے سے ایک خبر فائل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈاپور ویسے نکلے جیسا ان کے بارے میں باخبر حلقوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ اچھے رویے کا مظاہرہ کریں گے بیوہ بندہ بن کے رہے گا سلامباد پی ٹی اے کی ریلی کے این موقع پر منصوری نے پی ٹی اے کے کئی رہنما اور کارکنوں کو حیران اور علیمہ خاص میں سب کو ناراض کر دیا تو میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں قید عمران خان سے گنڈاپور کی رات دیر سے بات چیز ہوئی جس کے بعد الفاقی دارالحکومت میں پی ٹی اے کی ریلی ملتوی کر دی گئی تو یہ انصارباسی صاحب کا ماننا ہے کہ علی مین گنڈاپور نے رات گئے کال کی ان کی بات کرائی گئی تو عمران خان صاحب جو یہ دعویے کرتے ہیں جیل میں جیمر لگے ہوئے ہیں کسی کی بات نہیں ہو سکتی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی چاہے تو جیل میں موجود قیدی کی جیل سے باہر بندے سے بات کرائی جا سکتی ہے اور یہ کرانا کوئی مشکل نہیں ہے کام جیل یا جیل کی جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ آرام سے کام کر سکتے ہیں تو ایک تو آہ یہ ٹرین بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ اس طرح باتیں کیا کرتے تھے تو اب بھی آپ کے لیے جیمر ڈیفیوز موبائل حاضر بات کرے اور آگے بڑھے لیکن عمران خان کو کیا وجہ بتائی گئی ہوگی کہ انہوں نے ریلی کینسل کر دی اور میرے ذیر میں ایک شک پیدا ہو رہا ہے اور وہ شک یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی جب اجازت دی گئی تو بائیس اگست اناؤنس کی گئی اس کے بعد سپریم کورڈ میں ایک اہم کیس لگ گیا مبارک سانی کیس اس کی بھی وہی تاریخ لگائی گئی تو یہ تو کومن سینس کی بات تھی کہ اگر بائیس اگست کو سلامباد پی ٹی ای جلسہ کرنے کے لیے آئے گی تو این اس وقت مبارک سانی کیس بھی لگا ہوگا اور یہ کیس ایسا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اور اور جو لوگ ان سے ریلیونٹ علماء کرام وہ سب اس میں آ خود موجود تھے مفتی تقیہ عثمانی مولانا فضل الرحمن راگم نائمی بہت سارے علماء کرام وہاں پہ موجود ہوں گے تو جس دن بی ڈی ای کے جلسہ تھا اس دن یہ کیس مقرر کیا گیا تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ریاست عمران خان سے دو قدم آگے چل رہی ہے یہ بات پوری پی ٹی آئی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے تو اب جو میری معلومات ہے اس سوالے سے وہ یہ کہ عمران خان کو جب یہ بات بتائی گئی کہ بھائی صاحب اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو کچھ کریں یا نہ کریں مگر جو دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں جن کو سلامباد بلائی گیا ہے وہ کوئی کاروائی ڈال دیں گے آپ کو یار ہوگا جب تحریک لبیق دھرنا دے کے بیٹھی گی تو میں نے کہا تھا یہ اس لیے بیٹھے کہ کوئی اور سیاسی جماعت آ کے وہاں دھرنا نہ دے سکے تو تحریک لبیق والے کئی دن بیٹھے رہے اس کے بعد جماعت اسلامی والے آگے وہ کئی دن بیٹھے رہے ان دونوں سے پہلے جماعت اسلامی کا ایک اسلامباد چپٹر آہ وہ بیٹھا رہا تو اسلامباد کبھی بھی کسی بھی آہ مذہبی سیاسی جماعت کے دھرنے سے پچھلے دو مہینے میں خالی نہیں رہا تو اس سے آپ سمجھیں کہ وہ جو گیپ چاہیے تھا طریقین صاحب کو کہ وہ جائیں اور سارا کریڈر خود لے یا وہ کم از کم جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ان کے گلے پڑھ جئے کیونکہ نو مہی تو گلے پڑا ہوا ہے تو عمران خان کو یہی بتایا گیا کہ اب اگر ہم گئے تو نو مہی سے بڑا مدہ ہمارے گلے پڑ جائے گا خاصا پہلے ہی نو مہی سے ملٹری کورٹ سے دھرے ہوئے ترہ نکلے ہوئے اور ان کی حالت پہلے سے کافی خراب ہے جو پترون پہلے گھیلی ہو رہی تھی اب وہ چکڑو چکڑی ہو چکی ہے عمران خان کو اتنا حکومت نہیں ڈرا رہی جتنا ان کے آس پاس کے لوگ جا کے ڈرا رہے ہیں اچھا آدم سواتی صاحب کے حالے سے میں کریکشن کر دوں کہ آدم سواتی صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ جیل میں جا کے ملاقات کرنے میں ناکام رہے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی جو میری ملومات ہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں انہوں پہلی بار اس لیے جا کے ملے کہ انہیں بھیجا گیا اب یہ جو میں انسان عباسی صاحب کی خبر کو کانٹرڈک بھی کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر علی من گھنڈاپور کی فون پر بات ہو گئی تو پھر آدم سواتی صاحب کا جا کر ملنا بنتا نہیں تھا پھر آدم سواتی صاحب کا وہاں جانا بالکل بیکار تھا گرسٹر گوھر جاتے اور وہ جا کے وہاں بات کر لیتے لیکن کچھ ذراعے کہہ رہے ہیں خود تحریکن صاحب کے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جلسہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بڑی کٹ پہنی ہے اور پہلے سے بڑا مدہ ہم پہ پڑ جانا ہے اور شیر عبد المرود چونکہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بائیس سگست کو جلسے میں اگر کچھ ہوا تو اس کا الزام عمران حان پہ نہیں جائے گا وہ ہم پہ جائے گا تو تحریکن صاحب کی قیادت نے کہا کہ شیر عبد المرود کون ہے اگر کچھ ہو گیا تو الزام تو پی ٹی اے والوں کے اوپر جائے گا کہ انہوں نے ایک اور نو مئی کر دیا تو اس سے کیسے بچا جائے تو اس لیے آزم سواتی صاحب کو جیل میں بھیجا گیا اب انہیں اعلیمین گھنڈا پون نے بھیجا ہے اب جنہوں نے کہا تھا کہ جلسہ نہ ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ان کے بارے میں انسار صاحب نے بتا دیا کہ اے پہلے ہی ٹی مگا سی یہ پہلے ہی بھاگا ہوا تھا اور پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکہ یہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کوش کر رہا ہے which is not bad اگر علی بن گھنڈا پون جو ہے وہ تصادم نہیں کر رہا وہ کوئی لڑائی میں نہیں جا رہا کنفلیکٹ میں نہیں جا رہا تو یہ کوئی بری بار نہیں ایک اچھی بات ہے اور اگر وہ عمران حان کو سمجھا سکتا ہے اور اپنی پارٹی کو بچا سکتا ہے تو پھر علی بن گھنڈا پور جو ہے وہ بہت بہت سیاست دان ہے اب وہ سیاست دان ہے یا ان کی اپنی کوئی پتلون کیلی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کام میں ان کا نام آ رہا ہے اور وایا بٹھنڈا آ رہا ہے اب وہ کس کا نام آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس نے آہ جلسہ مرسوفونے پر جو پانچ ہزار کے نوٹ بانٹے اس کے حوالے سے شاید ان کو یہ خبر مل چکی ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے اب نوٹ بندی ہوگی تو پانچ ہزار کے نوٹ تو ہو جائیں گے ضائع اس سے بہتر کہ بانٹ دیا جائیں تو آزم سواتھی کو گھنڈا پور نے بھیجا کہ عمران خان کو جا کر یہ بتاؤ کہ یہ جلسہ نہیں یہ ٹریپ ہے آپ کا ذن بچہ جو ہے وہ فارق کر دی جائے ایک طرف سے آزم سواتھی کو بھیجا گیا دوسری طرف سے عمران خان کو جیل کے اندر یہ بتایا گیا کہ پائن تھا انہوں لینہ آ رہے تو خان صاحب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس سے کیا تصدیق کرے آہ انہوں نے فورا ہاتھ کڑے کر دی انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو ہوئی نہیں اس سے تو اچھا ہوتا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک ریمل علی ہوتی تھی میرا خیالے آہ بڑا نام تھا ان کا ریمل علی شاید یہی نام ہے یہ میں گلتی پر ہوں اس کو بلا کر قیادت سون دیں مان جائے کہ تریک انصاف کے ریمل علی کچھ کر سکتی ہے اس کا قبیلہ کم از کم بڑا بہادر قبیلہ ہے جنہوں نے اس سے زیادہ محصر احتجاج کر کے پولیس والوں کی ٹھکائی کی تھی تو اب تریک انصاف نے پی ٹی اے کو لگ کر دیا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے یوٹیوبر وی لاؤگر پوچھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان دے نہ لو کہ جرنیلہ دے نہ لو ڈاکٹر موید پیزار نے تو اس پہ ایک پورا پرانٹ ٹھوک دیا ہے اب کچھ تضیعہ نگاروں کا خیال ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب نے کال دی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا کیونکہ یہ عمران خان سنتالی باری جلسے تعلان کر چکے کوئی باہر آئی نہیں رہا تریک انصاف کا اتنا برا حال ہے کہ اس کو نو سی کے بغیر جلسہ کرتے ہوئے موت پہ رہی ہے کیونکہ ہنڈ سردہ کوئی سائن نہیں گا کوئی والی وارث نہیں گا جب کوئی والی وارث نہیں تو پھر یہ اسلام جا کر آہ باجے بجانے ہیں وہاں پر جانے ہیں تو اس لیے جلسہ منسوخ کرنا بنتا ہے اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا جناب جلسہ منسوخ کر دے بڑی میربانی اسی بڑی مشکل چاہا ملک تباہ ہو جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا میری معلومات کے مطابق میں نے بڑا بڑے گوڑے دھوڑائیں اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ نہیں کیا ہاں ایک صاحب ہے جنہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے وہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا ہے اب اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جا رہا تو پھر تو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نئی صورت علم بتاتا ہوں وہی ہوگا جو طاقتور چاہتے ہیں جو راستے میں آئے گا وہ مارا جائے گا کچھلا جائے گا کیونکہ ریاست دو قدم آگے چل رہی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے عدالتیں جس طرح کھل کر سامنے آگئی تھی نا اس کے بعد آپشن کیا رہ گیا تھا اگر آپ ایک مہینہ پہلے چلے جائے تو لگ جو رہا تھا کہ بس عدالت حکومت کھا جائیں گی حکومت تک گئی اور قاضی فائزہ گیا اور اس کے بعد آ جائیں گے چندہ ٹوٹا دلدہ ماہی شاعری آ جائیں گے منیلا صاحب آ جائیں گے تو پھر ہمارے تو پاؤں مارا ہو جائیں گے تو جب یہ سوچ لیا گیا جس طرح عدالتیں کھل کر سامنے آگئی تو پھر اگلوں نے اپنی عدالت لگا لی ہے اپنی ملٹری کوٹ کا انہوں نے تعلق کھول دیا ہے کہ جناب اڈی نہ کھڑکا سونے ہاں سدھا اندر آ پہلے تو انہوں نے فیض امید صاحب کو اندر کیا نا پھر کچھ اور لوگوں کو اندر کیا گیا اندے جاؤ تو لنگ دے جاؤ فیصلہ ہی کیا گیا پہلے ان کے بڑے اببا فیض امید کو پکڑ کے اندر کیا جائے اور ان کا پمبلک ٹرائل کیا جائے بتایا جائے کہ خاص آپ کے کیا کیا کارنامے ہیں تو اب کارنامے کھل کر سامنے آ رہے ہیں تو عدالتیں جتنا دینا چاہتی ہیں دینے فیض امید کی گرفتاری نے مجابی جی کہہ دینا لکھ توڑ دیتا ہے کمر توڑ دی ہے اب کمر ٹوٹنے کے بعد بہت سے لوگ زندہ نہیں رہتے لیکن بہت سے لوگ بھج جاتے ہیں کوئی رے اور کوئی دو چار لوگ مر جاتے ہیں تو اگلی میں کوئی خبر یہ دینے ہی کہ حکومت کارنام سازی کرنے جا رہی ہے پیر کو انہوں نے جلاس بلالیا ایک ماہ گزر چکا ہے آٹھ جو جو نے فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں یہ سیاسی جماعت ہے کوئی اسے نکال نہیں سکتا کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا جائج صاحب کا کہا ہوا سہر آنکھوں پر پھر بلے کا نشان واپس کیا جائے پارٹی کو جو ایم این ایس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے سارے کم ہو گئے لیکن ایک سیڈ بھی نہیں ملی فیصلہ بھی نہیں آیا بلے کا نشان بھی واپس نہیں ہوا تو اب جو اگلے ہفتے قانون سازی ہونے جا رہے جو میری اطلاعات ہے اور آج پیپل پارٹی کو بتایا گیا بلاول صاحب جو آئے تھے نا ملنے کے لیے شباشیف صاحب سے اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ وہ ساری تفصیلات انہوں رکھ دی صاحب نے ان کے ساتھ کے جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اعتماد میں لے لیا گیا شباشیف بلاول بٹو کی ملاقات میں تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی لکھوں نے بتایا کہ ہم اگلے ہفتے سے کرنے جا رہے ہیں کرنوں سازی ہونے آپ تیار رہے ہیں تو پاکستان تحریکن صاحب کو پہلے تو خیبر پختونہا میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے وہ جو ان کے وہاں پر سیٹے ہیں آہ ان کو سینٹ میں کئی سیٹے مل سکتی ہیں لیکن انہوں نے وہ سینٹ کے الیکشن نہیں کرائے الیکشن مشن نے بھی سیاسی جماعتوں میں پارٹی انہوں نے نشستیں ملنی تھی وہ بھی انہوں نے مل سکیں ایوانوں میں بھی پارٹی پوشن بھال نہیں ہوئی پیچھے کی رہ گیا کیونکہ ریاست دو قدم آگے چل رہی ہے اور نوی خبر سن لو حامد خان صاحب جو ان کی قانونی معاملات کی سربراہی کر رہے تھے ان کو عمر عیوب نے نکال دیا انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بنا دیا ہے لیگل کمیٹی کا چیئرمن اور کہا جی حامد خان کھانا بند ہی نہیں گا تو وہ بھی فارغ ہو گئے کوئی آدھا ڈھنگ کا آدمی تھا وہ بھی انہوں نے نکال دیا اور نہ عمران خان تھا کہ عمران خان کے حکم پہ نکالا ہے سارے ساری بارداتیں عمران خان کے ذریعے ہوتی ہیں اس کو جا کے ڈراتے ہیں اب کہتہاں کر لو تو اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ جو ڈراری تھی اس کی اب کیا پوزشن ہے اور یہ عدلیہ نے اس قسم کے فیصلے نہ کی ہوتے تو ہورے بچارہ فیض ابھی نہ پڑھا جاندہ اب جلسے کے والے صاحب کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف خیبر پختون ہا کے مشہیر ہے بریستر صحف انہوں نے آزم سواتی اور لیمہ خان کے دعوے کے برقس بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جلسہ منسوبی کے لیے عمران خان نے کسی کو نہیں بلایا رات گئے پشاور میں مرکزی قیادت نے حکومت سے تصادم کے خدشے کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ عمران خان سے مشاورت کی جائے صبح کو بریستر گوھر اور آزم سواتی پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کے لیے مشاورت کے لیے گئے اور اس کے بعد عمران خان نے جلسہ منسوب کر دیا اب اگر لیمہ خان کو کسی چڑیہ نے بتایا ہے کہ سیبرشمنٹ نے یہ ملاقات کرائی تھی تو اس کا جواب وہ خود دیں گی عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ پارٹی کا تھا تو حکومت خیبر پختونہ کی جانب سے بھی ایک وضاحت آگئی ہے کہ پاہن ہم خود گئے تھے مشاورت کر کے میں نے کہا بتایا تھا ان کو یہ خدشہ تھا کہ نومہی سے بڑا نومہی ان کے گلے پڑ جائے گا حکومت نے بھی اس پر ریکشن دیا ہے رانہ صلو اللہ نے شاہ زیب خان زیادہ کے پروڑام میں یہ کہا ہے کہ صبح سات بجے ملاقات ہونا محمود سے ہٹ کر رہے ہیں یہ ملاقات کسی کے کروانے سے ہی ہو سکتی ہے تو وہ دیرے داخلہ زندہ بات رانہ صلو اللہ نے کہا کہ جیل کے حوالے سے پی ٹی اے کے سارا پروپوگنڈا زمین پر آ گیا ہے گنڈا پور جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ اجازت سے کرتے ہیں تو علیمہ خاص جو دائے بائے لیفٹ رائٹ بچاری برس رہی تھی ان کو اندازہ نہیں کہ پراکیڑی آلچے گا ہے وہ بچارہ بہنوں کے سامنے ذرا شیر بن جاتا ہے ڈٹ جاتا ہے کہ ان کا مرال نہ گرجے عمران خان صاحب اکل ہوتے بھائی ہیں اپنی چار پانچ بہنوں کے میں رحل چار بہنیں ہیں بڑے شرمیلے انسان تھے اور بہنوں کے ساتھ بہن بن کر رہا کرتے تھے لیکن شروع سے زندی پتھان طبیعت تو ان کی شروع سے ہے نا تو اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے بہنوں کو یہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے پیانا آگے پاہ بینوں پہنے دیا ہیں بوشہ بی بی کی بال کھائشتی ہیں اور پچھلی پیشی میں تو کسون نمو کیوں گئے تھے آج بات نہیں کیوں ہندہ ایک بڑی افسوس نا خبر صادقہ بات سے آئی ہے کچھے کے علاقے میں جہاں پولیس پر اٹیک ہوا ہے اور بارہ پولیس ایلکار جامع شادر نوش کر گئے ہیں ماشکے کا علاقہ ہے جہاں دو پولیس موبائلوں پر راکٹ سی حملے کیے گئے یہ دونوں موبائلیں واپس آ رہی تھی کوئیس سے زائد ایلکار سوار تھے بارش ہو رہی تھی تو آہ یہ کہیں پر رک گئے آہ یہ ویکلی ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے کچھ موبائلیں جاتی ہیں کچھ آتی ہے تو راستے میں ایک گاڑی خراب ہوگی بارش کی ویسے تو کہیں یہ رکے ہیں تو وہاں پہ ڈاکو نے جو کماند میں چھپے تو انہوں نے راکٹ لانچر مارے تو پولیس کا موقع یہ ہے کہ وہاں پر آہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ گاڑی بھی جو ہے آہ وہ خراب ہوئی نہیں کی گئی کیونکہ وہ بلکل اس مقام پر تھی جہاں پر وہ ڈاکو کے نشانے پر آئی آپ پتے نہیں وہ کچھے کے ڈاکو تھے یا پکے کے ڈاکو تھے لیکن یہ بڑا افسوسناک واقع ہے آہ پانچ ایلکار لاپتہ ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے چھ زخمی ہے آہ ریمیار خان کا یہ ایریا ہے اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقع ہے اس کے لئے ایک بڑی سو بڑی کہ نو مہی کے دو گواہ منحرف ہو گئے ہیں آہ کل کا یہ واقع ہے جب واسق قیوم باسی اور عمر تنویر یہ دونوں عدالت پہنچے انہوں نے اجزادہ دہشت گردی عدالت رول پینڈی میں ایک سو چونسٹھ کے بیان سے متعلق درخواست دی اور کہا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف واردہ معاف گواہ بن کر کوئی بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں کر آیا ہمیں کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تو اب یہ دونوں بڑے اہم گواہ تھے اور یہ وہ گواہ ہے جن کی بنیاد پہ بوشہ بیوی کے اوپر بوشہ بیوی کے اوپر نو مہی کے حوالے سے بارہ مقدمات ہوئے تھے اور جج صاحب نے وہ بارہ کے بارہ مقدمات خارج کر دیئے تھے یا تو جج کو پتا تھا گواہ جا رہے ہیں یا جج کو یہ پتا تھا کہ گواہ منحرف ہو جائیں گے انہیں پہلے بوشہ بیوی ریا کرتا ایک خبر حلیل رومان کمر کے حوالے سے جن کو ایک خاتون نے ہانی ٹریپ کیا تھا بیسے وہ ہانی ٹریپ تو نہیں تھا لیکن کیس ہانی ٹریپ کا بن گیا آمنہ عروش ان پر دو روز پہلے تشدد کی جانے کی اطلاعات ہے ان کی دونوں ٹانگوں پر تشدد کی نشان پائے گیا ہے انہیں نے عدالت میں رپورٹ کی عدالت نے ان کے میڈیکل رپورٹ کا حکم دے دیا ہے اور اب بتایا گیا کہ اس کو تین آہ جو ہے انجریز ہیں ٹانگوں کے اوپر آہ ان کا ایک سری اور دیگر ٹیسک کروانے کا حکم دیا گیا ہے آمنہ نے یہ بھی الزام لگیا کہ اس کو دورانے تفصیش کرنگ بھی دیا گیا ہے آپ دیکھیں خلیل رومان کمر کتنی بری حرکت کرنے کے بعد بھی کتنا باسار آدمی ہے کہ وہ آمنہ کی زمانت تک نہیں ہونے دے رہا اور ہر پیششی میں خود موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک خبر پرائیم ایسٹر ہاؤس کے حوالے سے ہے جہاں پر ایک جرمن وزیر پہنچی تھی ان کی پرائیم ایسٹر سے ملاقات شیڈول تھی اور آہ ان کو سیکیورٹی نے روکا ان کی چیکنگ کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ بیگ اندر نہیں لیا سکتی تو اب خاتون کے بیگ میں ایسا کیا تھا کہ سیکیورٹی نے انہیں روک دیا اب وہ جرمن سے آئی تھی وزیر تھی اور پاکستان کے وزیران سے ملنے آئی تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات ہی نہیں کرتے ہم واپس جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر تھرتلی پہ آ گئی وہ جرمن خاتون وزیر برا مان گئی وہ بیگ چکی ہے انہیں جناب انہیں کہا چلو بائی ٹورو بھی واپس تو سیکیورٹی وہاں پہ آپ کو پتا ہر قسم کی تھی وہ الیٹ ہوئی انہیں کہا کہ نہیں نہیں آپ جو ہے آہ پلیز واپس آئیں آپ کو مش اندرسٹرینڈ ہوئی ہے ہم نے کہا کہ آپ بیگ اندر لے آ سکتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اب یہ اس پروٹوکول کے خلاف ہے کہ کوئی بیگ اس طرح کوئی چیز بھی رکھ کے لے جائے آہ ویسا تو ممانت ہے اس کی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آہ کوئی بھی مہمان آئے تو اس طرح کا وہ بیگ یا ہینڈ بیگ کو لے کے اندر جائے آہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے لیکن ان کو پھر اللاؤک کیا گیا کہ آپ جائیں اور پھر جو سب سے ہم بات یہ ہے جو سوال ہے کہ وہاں ویڈیو کس نے بنائی کون تھا جس نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر یہ شیئر کر دی اور کیا اس کو پتا تھا کہ یہ اس قسم کا واقعہ ہوگا مجھے لگتا ہے یہ پلان واقعہ تھا ان کو پہلے منع کیا گیا جب وہ پلٹی آہ ان کی ویڈیو بنائی گئی پھر ان کو بلائی گیا اور پھر ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی اس واقعے کی تحقات بڑی ضروری ہے کہ کون پرائیمیسر ہاؤس کو بدنام کر رہا ہے کون تھا جو سیکورٹی بریج کرتے ہوئے پہنچ گیا جو بھی ویڈیو بنا رہا تھا اس کو سیکورٹی والوں نے اندر نہیں جانے دیا اس قرآن اب آپ کو بتائیں گے کہ چونی لال کون ہے اس کا اتنا ذکر کو کیوں ہو رہا ہے اور چونی لال کو لوگ بہت پریز کر رہے ہیں اس کی بڑی آہ سراہنہ کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اس کو آہ یہ کون ہے چونی لال یہ چونی لال وہ ڈاکٹر ہے جس نے آہ کارساز حادثے میں خاتون کے بارے میں یہ رپورٹ دی کہ آپ پاغل نہیں گی ہے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر چونی لال جو ہے وہ ڈٹ گیا عرب پتی پچاس اس کے بزنس ہیں آہ پیسہ ہی پیسہ ہے انہوں نے بڑی کوشش کہ یہ ہاسپٹل والے کہہ دے کہ ملزمہ ذہنی مریضہ ہے لیکن وہ نہیں مانا یہ تین چار روز پہلے جو گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے اس میں ایک نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون نتاشا جو ہے اس نے باپ بیٹی کو کچھلنے سے پہلے آہ اس کا راستے میں ایکسٹنٹ ہوا اس نے پہلے گاڑی کو سائڈ ماری پھر ایک موٹسائیکل والے کو گرایا تو خاتون نتاشا گھبرا گئی یہ پہلا ایکسٹنٹ اس کو ہوا جس میں اس نے گاڑی کو اور موٹسائیکل والے کو ہٹ کیا تو اسی گھبراہٹ میں پھر اس نے جو راستے میں آیا اس کو کچھل دیا اور یہ بدقسمت باپ بیٹی جو ہے وہ پاپٹ والا اور اس کی بیٹی آہ یہ اس کی اس گھبراہٹ کا نشانہ بن گئی پولیس سے کہتی ہے کہ یہ خاتون پہلے واقعی کی وجہ سے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے پیز گاڑی چلا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تو چیپ جرسلس قاضی فائز ایسا نے مبارک سانی کیس کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے اردو میں جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چوبیس جولائی دوہر چوبیس کے فیصلے میں تحصیح کے لیے وفاق کی متفرق درخواست آئی پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی بعض جید علماء کرام کا نام لے کر اس صدا کی گئی کہ ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے مدرد رکھا جائے پیری حکم نامے کے مطابق علماء کرام نے متعدد پیرا گراف پر اعتراضات کیے پھر سفارشات پیش کی تو ان پیرا گراف کو سپریم کورٹ خارج کرتی ہے چھے فرمی دوزار چوبیس اور چوبیس جولائی دوزار چوبیس میں تحصیح کر دی گئی ہے اب ان پیرا گراف کو کسی جگہ پر نظیر یا مثال کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا اس مخصر حکم نامے کے تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائے گی لیکن جو ہم بات ہوئی سماعت کے دوران اس میں جسس کازی فائزہ نے بہت سے ریمارک سی ہے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن جو اہم چیز سامنے آئی وہ سماعت کے دوران آہ جب وکیل لطیف خوصہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اراکین پارلیمنٹ کے طور پر سنا جائے تو چیف جسس نے ریمارک سی ایک خوصہ صاحب پارلیمنٹ بہت باہت تیار ہے اور پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے آپ تو پارلیمنٹ سے فیصلے ختم کرا سکتے ہیں تو ان کے جو ریمارک سی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے آہ وہ ظاہر اس بات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے جس سے پارلیمنٹ کو یا حکومت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا وہ فیصلہ حکومت کی ثواب دید پر ہے وہ ختم بھی کر سکتی ہے تو پارلیمنٹ کو قاضی صاحب نے ایک جواز فرام کر دیا ہے ایک طاقت دے دی ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ ختم کر سکتی ہے اگر پارلیمنٹ فیصلہ ختم کر دے تو پھر اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں رہ جائے گی کیونکہ مخصوص نشستیں حکومت میں شامل جماعتوں کو واپس سلی جائیں گی اور پھر وہ جو فیصلہ ہے جو جو کا وہ ریورس ہو جائے گا تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ قانون سازی اسی حوالے سے ہونے جا رہی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد اور نوگلوں بات کرلی